فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تحزیم مائیکل جوشر کی طرف متوجہ ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جوشر نے آنکھیں کھول دی چند لمحود تک وہ صورتحال کا اندازہ نہیں کر سکا لیکن جب اسے واقعات یاد آئے تو وہ بخلاک کر جلدی سے کھڑا ہو گیا اس نے عجیب سے نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر پھرتی سے میز کی سطح کے نیچے کچھ ٹٹولنے لگا وہ اپنی کاراوائی میں مصروف تھا میں نے اسے نہیں روکا پھر جب خود ہی اس کے انداز میں بے بسی نمائع ہوئی تو میں نے آہستہ سے کہا تم بھول گئی مائیکل جوشر میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارے تیخانے کے برونی رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں اور اب یہاں سے تم کسی سے رابطہ قائم نہیں کر سکو گے اس لیے بہتر ہے کہ اتمنان سے بیٹھ جاؤ مائیکل جوشر ایک بار پھر سوفے کی پشت سے ٹک گیا تھا اس کی سانس تیز تیز جل رہی تھی اپنی حالت پر کابو پانے میں اسے کئی منٹ لگ گئے پھر وہ سنبھل کر بولا حالات بتا رہے ہیں کہ تم دونوں وہ نہیں ہو جو نظر آتے رہے ہو اور تم نے ابھی مجھے ضرمیں لگا کر بے ہوش کیا تھا تم جو میرے عقیدت مندوں میں سے تھے تم جو میری پوجہ کرتے تھے میں صرف وقت کے ہاتھوں مجبور تھا مائیکل جوشر ورنہ میں تم جیسے منحوس لوگوں کی پوجہ کہاں کرتا کون ہو تم کیا مقصد تھا میرے اس قدر قریب آنے کا کیا چاہتے تھے تم مجھ سے تمہاری شخصیت میرے لیے بڑی پرکشش ہے مائیکل جوشر میں جانتا ہوں کہ مائیکل وریان کی موت کو تم نہیں بھولے ہوگے اور اس کا قاتل بھی تمہیں یاد ہوگا وہ واقعات بھی یاد ہوں گے تمہیں کہ مائیکل وریان کو قتل کرنے والا کیوں کر قاتل بنا تم ان تمام باتوں کو کیسے جانتے ہو مائیکل جوشر نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا تفصیل عرض کر دی جائے گی مائیکل جوشر یہی سب کچھ بتانے کے لیے میں نے یہ موقع فرہم کیا ہے بات دراصل یہ ہے کہ مقدس بزرگ کی بدقسمتی جب انسان کو گیرتی ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مجھے تاجب ہے کہ تم نے دو اجنبی انسانوں کو کس طرح اتنی قربت بخش دی کیا تصور تھا تمہارے ذہن میں پہلے مجھے اس کا جواب دو مائیکل جوشر عجیب سے انداز میں مجھے اور تہذی مالکم ایکس کو دیکھتا رہا پھر اس نے اعتراف کی انداز میں کہا اب جب میں اس ہماکت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا کم از کم مائیکل جوشر جیسی محتاج شخصیت ایسا نہیں کر سکتی تھی بلکہ اس کے پسے پردہ کوئی اور قوتکار فرما تھی کیا تم ہپناٹیزم کے ماہر ہو اور مجھے ذہنی طور پر معتل کر دیا گیا تھا یقیناً ایسا ہی ہوا تھا ورنہ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں پر اعتماد کیا ہے بلکہ اعتماد میری سرشیت میں ہی نہیں ہے یقیناً کوئی ایسی قوت مجھے مسہور کرنے کا باعث بن گئی جسے میں نہیں جانتا تم نے ضرور اس سلسلے میں کسی پرسرار طاقت سے کام لیا ہے وہ طاقت میرے ایمان کی طاقت تھی مائیکل جوشر وہ طاقت بے پناہ مظالم کے شکار فلسطینیوں کی آہوں کی طاقت تھی جس نے بہرحال تھوڑی سی ہی صحیح لیکن میری مدد ضرور کی ہے فلسطینیوں سے تمہارا کیا تعلق ہے مائیکل جوشر نے سوال کیا وہی بتانے جا رہا ہوں مائیکل جوشر بات ہو رہی تھی مائیکل وریان کی لیکن نہیں مائیکل وریان تو ایک درمیانی آدمی تھا تمہارے اس نام نیہاد ایبرن حال میں بہت عرصہ پہلے ایک مسلمان طالب علم علی یارخان نے بڑے بڑے عالموں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور انہیں سہہونیت کی حقیقت بتائی تھی اور اس کے بعد جب چند شہر پسند کو قتل کر دیا تھا تو اس طالب علم نے ایک نقشہ ترتیب دیا تھا مجھے یقین ہے کہ امریکی یہودی اور خاص طور سے تم مائیکل جوشر اس نقشے کو ذہن سے مٹا نہ سکے ہوگے تمہارا اس سے کیا تعلق ہے جوشر بولا میرا ہی نام علی یارخان ہے میں نے کہا اور مائیکل جوشر کا پورا بدن لرز گیا اس کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں اس کے بدن پر نمائے لرزشتاری تھی تہزی مالکم ایک سینے پر دونوں ہاتھ باندے خاموشی سے کھڑی یہ ڈراما دیکھ رہی تھی میں مائیکل جوشر کی ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے تھا اور اس کی ہر کوشش ناکام بنانے کے لئے تیار مائیکل جوشر مجھے دیکھتا رہا پھر اس نے کسی قدر سملتے ہوئے کہا ہاں علی یارخان کی کہانی میں نے پوری سنی ہے اور شاید اس بات پر یقین کرنے میں مجھے خاصی دکت پیش آئے گی کہ تم ہی علی یارخان ہو برحال چونکہ تم کہتے ہو اس لئے میں تسلیم کر لیتا ہوں مجھ سے کیا چاہتے ہو درمیان کی کہانی بہت طویل ہے مائیکل جوشر اولیو ہاورڈ سے یقینا تمہارا تعلق قائم ہوگا اور ممکن ہے اولیو ہاورڈ نے اپنی بدنصیبی کی داستانیں مفصل طور پر تمہیں نہ سنائی ہوں مختصر یہ کہ ہاورڈ دنیا کے بیشتر حصوں میں میرا مدے مقابل رہا اور میرے ہاتھوں شکست کھاتا رہا تا میں نے سوچا کہ جہاں سے میں نے اس سفر کا آغاز کیا ہے وہیں پر دوبارہ کیوں نہ پہنچوں اولیو ہاورڈ سے اب تک زمین کے مختلف حیصوں میں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں لیکن اب اس سے اس کی سرزمین پر ہی کیوں نہ لڑا جائے چنانچہ میں یہاں آ گیا ہوں اور میرا پہلا شکار تم ہو مائیکل جوشر میں اپنی آمد کا اعلان تمہارے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں مجھ سے مجھ سے کیا مطلب مائیکل جوشر سہمے ہوئے لہجے میں بولا بطلب ذرا تفصیل صحیح بتاؤں گا مجھے تمہاری شخصیت چاہیے میں میں آپ بھی نہیں سمجھا بہت سے کام لینے ہیں تم سے مائیکل جوشر مثلا یہ کہ ایبرن حال میں تمہاری بہت بڑی حیثیت ہے مجھے ایسے امریکی یہودی رہنماؤں کی ایک فیرس درکار ہے جو تم سے عقیدت رکھتے ہوں اور سہونیت کے لئے سرگرمی سے کام کر رہے ہوں ان کا کیا کروگے تم اس سوال کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے مائیکل جوشر صورتحال بہت دلچسپ ہے میں چاہتا تھا کہ کچھ انتظار کرلوں لیکن میری دوست تحزیم مالکم ایکس اس بات کی خوش مند ہے کہ ایک کام کو نمٹا کر دوسرے کی جانب بڑھا جائے تو تم اب کیا چاہتے ہو قدم با قدم میں تمہیں اپنی کاراوائیوں کے بارے میں بتاتا رہوں گا مائیکل جوشر مثلا اب ہم تمہیں بے ہوش کر کے تمہارے اس تیخانے میں قید کر دیں گے یہاں سے اس طرح جائیں گے جیسے روزانہ جاتے ہیں اس کے بعد میں یہاں واپس آؤں گا تحزیم نہیں آئے گی میں تمہاری شکل اختیار کر کے یہاں کے امور انجام دوں گا اور پھر تحزیم مالکم ایکس دوسرے دن تنہا یہاں واپس آئے گی اور میں جو تمہارے میک اپ میں ہوں گا اس سے کام لوں گا اور تم ہماری رہنمائی کروگے ان راستوں کی جانب جو سہنیت کے ہولناک ازائم کو ناقاب بنائیں گے میں کبھی نہیں کروں گا یہ میں یہ کبھی نہیں کروں گا مائیکل جوشر نے بڑھ بڑھانے والے انداز میں کہا تمہیں یہی کرنا ہوگا مائیکل جوشر آج تک تم حکمرانی کی زندگی گزار رہے ہو میں نے تمہاری شخصیت کو بلا وجہ ہی منتخب نہیں کیا میں جانتا ہوں کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اور تم یہ بھی جان چکے ہو کہ علی یارخان جس کام کی ابتدا کرتا ہے اسے مکمل بھی کرتا ہے تہزیب خاموش کھڑی ہوئی تھی میں نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے جانا ہوگا تہزیب اس دوران مائیکل جوشر کی نگرانت تم ہوگی فکر نہ کرو اگر کوئی کام ہے تو جاؤ تہزیب نے جواب دیا میں تہزیب کو مختلف ہدایات دے کر وہاں سے نکل آیا کام کا آغاز جونکہ اچانک کیا تھا اس لیے اب فوری طور پر کچھ تیاریاں کرنا تھی تقریباً ڈیٹ گھنٹے کے بعد جب میری واپسی ہوئی تو تہزیب نہایت اتمنان سے مائیکل جوشر کو سنبھالے ہوئے تھی البتہ مائیکل جوشر کی پیشانی زخمی نظر آ رہی تھی اور اس کا دائیں جبڑا سوجا ہوا تھا میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور شانے ہلا کر بولا میں بتا چکا تھا موزز رہنما کے ہم بٹکے ہوئے لوگ ہیں تمہاری اتنی عزت نہیں کر سکیں گے جتنی تم چاہتے ہو میرا خیال ہے تہزیب تم نے مائیکل جوشر کی حواس ٹھکانے لگا دیے ہیں مقدس بزرگ جمناسٹر بننے کی کوشش کر رہے تھے میں نے تو صرف انہیں یہ سمجھایا ہے کہ میرے پاس بھی جمناسٹر کے بہت سے تمغے موجود ہیں تہزیب نے معصومانہ انداز میں کہا اور میں ہنس پڑا ہماری ڈیوٹی کے اوقات اب ختم ہونے والے ہیں چنانچہ مائیکل جوشر کو ایک لمبی نید کے لیے آمادہ کر لیا جائے نہیں نہیں تم ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے مائیکل جوشر نے کہا اور تہزیب نے دونوں آستینے سمیٹ لی مائیکل جوشر اٹھتے اٹھتے بیٹھ گیا تھا واہ یوں لگتا ہے تہزیب کہ تم نے دو چار ہاتھوں ہی میں مائیکل جوشر پر خاصہ روب ڈال دیا ہے بہرحال میری درخواست ہے موزز بزرگ کہ آپ اس عمر میں مار نہ کھائیں اور ہمیں ہماری گستاخیوں پر شرمندہ ہونے کا موقع نہ دیں یہ انجیکشن آپ کو بارہ گھنٹے سلائے رکھے گا بہتر ہے کہ آرام فرمائیے میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان میں سے ایک سرنج نکالی اور اس میں کچھ محلول کھینچ کر مائیکل جوشر کے بازوں میں انجیکٹ کر دیا اس کے بعد میں نے اور تہزیب نے اسے سارا دے کر اٹھایا اور مسہری پر لٹا دیا اب اس طے خانے میں ہمارے موجود رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا چنانچہ ہم دونوں باہر نکل آئے اور اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہمارا کام ہوتا تھا کسی کو ہماری مسروفیات کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا یوں بھی یہاں صرف ملازم قسم کے لوگ تھے جنہیں یہ اعتماد تھا کہ ہم مائیکل جوشر کے خاص رازداروں میں سے ہیں اور ہم پر نگاہ رکھنا ضروری نہیں ہے اپنا کام سمیٹ کر ہم باہر نکلائے تہزیب آلکم ایکس کے چہرے پر لاتادات سوالات رکھا تھے اس کے متجسس نگاہیں مجھ سے بہت کچھ پوچھ رہی تھی میں نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ گہری گہری سانسے لینے لگی کیا بات ہے تہزیب تم کچھ نروس نظر آ رہی ہو نہیں نروس تو بلکل نہیں ہوں تہزیب نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا کیا تم ڈرائیو کر سکو گی میرا مزاک اڑا رہے ہیں مسٹر علی کیا یہ مناسب ہے تہزیب نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی میں اس کے برابر بیٹھا ہوا تھا اوہ نہیں تہزیب مزاک کا کیا سوال ہے ویسے یہ صورتحال مسٹر مائیکل جوشر کے لیے کیسی رہی وہ سخت حیران تھا بہت دیر تک مجھے دنیاوی نفع اور نقصان کے بارے میں بتاتا رہا کہہ رہا تھا کہ وہ تو صرف مذہبی آدمی ہے دوسرے معاملات دوسرے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جمناسٹی کی بات کیا کہی تھی تم نے مسٹر جوشر کا خیال تھا کہ وہ مرد ہیں اور میں محض ایک عورت بیٹھے بیٹھے سوفے سے چھلانگ لگا دی تھی مجھ پر لیکن پھر ان کی پرواز لمبی ہو گئی اور وہ سوفے سے گزر کر سامنے کی دیوار سے جا ٹکرائے پھر ایک اور ہاتھ ان کے لیے کافی ہوا اور وہ آرام سے بیٹھ گئے خوب میں ہس پڑا تم نے بڑے توفانی انداز میں یہ سب کچھ کر ڈالا لی کیا پہلے سے تمہارے ذہن میں یہ پلاننگ تھی کہ آج سے تم اپنا کام شروع کر دوگے نہیں تہذیب بس اتفاقات نے وہ سب کچھ کرا دیا جو میں کرنا چاہتا تھا واقعی یہ وقت سے پہلے ہے لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس میں کوئی دکت نہیں ہوگی ہاں یقینا ہمارا پروگرام تو پہلے ہی سے تھا لیکن اس بات کا جواب دو کہ کیا اب اس فلیٹ میں رہائش ہمارے لیے مناسب ہے میری رائے میں تو یہ فلیٹ اب ہمارے لیے مخدوش ہو چکا ہے کیوں میں نے سوال کیا جینی ہارپر کیا جینی ہارپر کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہم مائیکل جوشر کے لیے کام کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے خطرناک نہیں بن جائے گی ابھی نہیں ڈیر ابھی کہاں ابھی تو مختلف کاروائیوں میں وقت لگے گا میں نے جواب دیا اور تہذیب خاموش ہو گئی میں جاتا تھا کہ اس کے ذہن میں لاکھوں سوالات مچل رہے ہیں میں آستہ آستہ ان تمام سوالات کے جوابات بھی دے دینا چاہتا تھا کیونکہ تہذیب کو اندیرے میں رکھنا خود میرے لیے نقصان دے ثابت ہوتا وہ ایک بہترین ساتھی تھی عورت ہونے کے باوجود وہ ہزاروں مردوں پر باری تھی اور میں اس پر مکمل اعتماد کر سکتا تھا تہذیب مجھ سے سوالات کرتی رہی اور میں ان کے جوابات دیتا رہا جو پروگرام میں نے بنایا تھا اس کے بارے میں تمام صورتحال تہذیب کو سمجھا دی اور پھر ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے اس وقت تہذیب کا کوئی کام نہیں تھا چنانچہ میں اسے تفصیلات سے آگاہ کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد میری کار کروخ جوشو کی طرف تھا میرا معزز بزرگ دوست جوشو ہمیشہ کی مانن مسکراتے ہوئے مجھ سے ملا اور میرا پرتپاک خیر مقدم کیا میں جوشو کے پاس تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا اور اسے صورتحال سے آگاہ کرتا رہا جوشو کے چہرے پر انتہائی تجسس اور دلچسپی کی آثار تھے وہ گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا پھر اس نے کہا علی یارخان میں نے تمہیں جس مرحلے پر بھی آزمایا مکمل پایا یقین کرو ایسے جذبے تو دشمنوں کو بھی دوست بنا دیتے ہیں اور پھر تمہارے کام کا انداز تمہاری لگن اور تمہاری کارکردگی تم سے عقیدت پیدا کر دیتی ہے جوشو بڑا ہو چکا ہے لیکن نوجوانی کی یادوں کو فراموش نہیں کر سکتا بلند حوصلے والا ہی جانتا ہے کہ کیسے کیا کیا جاتا ہے اور میں نے تمہیں جس مرحلے پر بھی دیکھا مستعید اور مکمل پایا تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہونا چاہیے جوشو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی زندگی کو انتہائی بے حقیقت سمجھتا ہوں اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے مائیکل جوشر کے میک اپ میں آنا ہے اور یہ میک اپ بیرونی چیزوں سے نہیں بلکہ تمہاری اس ایجاد سے میرے چہرے پر ہونا چاہیے جس میں تم نے کمال حاصل کیا ہے اتفاق کی بات ہے کہ میرا وہ ساتھی اس وقت اس عمارت میں موجود ہے جو اس میک اپ میں ایک روحانی کمال رکھتا ہے کیا اب بھی تم اسے میری خوشبختی نہیں کہوگے مستر جوشو یقیناً تمہاری خوشبختی تمہارے ہمرا چلتی ہے تو پھر اسے بلاؤ تھوڑی دیر کے بعد ایک پستہ کامت چینی ہمارے پاس پہنچ گیا اپنے مخصوص انداز میں اس نے مجھے تعظیم دی اور جوشو اسے صورتحال سمجھانے لگا چینی نے سپارٹ نگاہوں سے جوشو کو دیکھا اور بولا میں حاضر ہوں تم نے کوئی سوال نہیں کیا میں نے کہا نہیں سوال کرنا میں گناہ سمجھتا ہوں جب جوشو کہہ رہا ہے تو کسی سوال کی گنجائش باقی نہیں رہتی تو پھر جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ اپنے سامان کو ساتھ لے جاؤ اس چہرے کو دیکھ کر ہی ان کے چہرے کو تبدیل کرنا ہے جس کی جگہ انہیں لینا ہے ٹھیک ہے میں چند لمحات کے لیے اجازت چاہتا ہوں پستہ کامت چینی نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا اس پستہ کامت چینی کا نام تائی چین تھا میں اسے ساتھ لے کر مائیکل جوشر کی کوٹی پر پہنچ گیا اس کوٹی میں خفیہ راستوں سے اندر داخل ہونا اب کم از کم میرے لیے مشکل نہیں تھا چونکہ میں اس کے چپے چپے کا جائزہ لے چکا تھا تائی چین پھرتیل آدمی تھا ہم دونوں کوٹی کی اکمی دیوار ابور کر کے اندر داخل ہو گئے شام کے جٹ پٹے اب رات کی سیاہی میں تبدیل ہو رہے تھے ملازمین کی نگاہوں سے بچتے ہوئے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں تیہ خانے میں جانے کا راستہ تھا اور پھر میں تائی چین کی ساتھ تیہ خانے میں اتر گیا مائیکل جوشر صوفے پر بے ہوش پڑا ہوا تھا تیز روشنی میں تائی چین نے مائیکل جوشر کے چہرے کا جائزہ لیا اور پھر میرے چہرے کو ٹٹول کر دیکھنے لگا گردن کان تمام حصے اس نے دیکھے اس کے بعد ایک فیتہ نکال کر دوسرے قدو کامت کا جائزہ لینے لگا پھر اس نے مائیکل جوشر کی قدو کامت کا جائزہ لیا میری طرف دیکھ کر وہ آہستہ سے مسکرایا اور پھر مجھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اس کے بعد وہ اپنا جادو کا پٹارہ کھول کر بیٹھ گیا اس نے میرے چہرے پر جگہ جگہ بڑے ماہرانہ داز میں وہ لوشن لگا رہا شروع کر دیا جو چہرے کی ہوئیت کو تبدیل کرتا تھا کئی شیشیاں تھی اور وہ مخصوص قسم کی لکڑی کی تیلیوں سے لوشن میرے چہرے پر لگا رہا تھا کہیں کہیں وہ آہستہ آہستہ انگلی سے میرے چہرے کو تھپ تھپاتا بھی تھا تقریباً بیس منٹ تک وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور پھر ٹوٹی پوٹی انگریزی میں مجھ سے بولا بالوں کی سلسلے میں تھوڑی سی دکت ہوگی لیکن میں کوشش کیے لیتا ہوں اس نے ایک خاص قسم کا برش اور آلہ نکالا پھر آلے کا پلگ سرکٹ میں لگایا اور میرے بالوں کی حییت تبدیل کرنے لگا مائیکل جوشر کے بال بھی خاصے گنے اور خوبصورت تھے میرے بالوں کا سٹائل تبدیل کر دیا گیا اس دوران چہرے کے وہ حصے ورمالود ہو گئے تھے جہاں لوشن لگایا گیا تھا اور جن حصوں کو پتلا کرنا تھا وہ ہلکے ہو گئے تھے تائی چین نے ناکی دانا نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آئینہ میرے سامنے کر دیا میں نے آنکھیں بند کر لی تھی یہ انوکھا منظر میرے لیے واقعی حیران کن تھا پلاسٹی کا کوئی ٹکڑا میرے چہرے پر نہیں تھا کوئی ماسک میرے موہ پر نہیں چڑی ہوئی تھی لیکن میں مائیکل جوشر تھا بلکل اسی کی ماند میں نے مطمئن انداز میں تائی چین کو دیکھا اور آہستہ سے بولا مسٹر تائی چین آپ کا شکریہ ادا کرنا محض ایک رسمی بات ہوگی جو کام آپ نے کیا ہے اس کی داد صرف شکریہ سے نہیں دی جا سکتی تینکیو ماسٹر میں خادم ہوں تائی چین نے گرنن خم کر کے کہا میرے لیے اور کوئی ہدایت نہیں جوشو کا شکریہ ادا کر دینا اور اس سے کہہ دینا کہ میں مطمئن ہوں تم اسی راستے سے واپس جاؤ گے تائی چین چلو میں تمہیں چھوڑ دوں نہیں ماسٹر اس کی ضرورت نہیں ہے میں چلا جاؤں گا تائی چین نے جواب دیا لیکن میں اس سے ترہا نہیں چھوڑ سکتا تھا چنانچہ تائی چین کو اسی راستے سے دیوار عبور کرا دی اور جب وہ نگاہوں سے اوجل ہو گیا تو میں واپس چل پڑا مائیکل جوشر کی حیثیت سے اب مجھے اس عمارت میں نقلو حرکت کی آزادی تھی میں تیخانے میں پہنچا اور مائیکل جوشر کا لباس اتار کر پہن لیا مائیکل جوشر کو میں نے اسی انداز میں چھوڑ دیا تھا وہ ساری رات ہوش میں نہیں آ سکا تھا صبح کے وقت تھی اس کا ہوش میں آنا متوقع تھا چنانچہ اسے تیخانے میں اچھی طرح بند کر کے اور اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کسنے کے بعد میں باہر نکل آیا اور رات کو تقریباً تین بجے تک ان کا غزات میں سر کھپاتا رہا جو مائیکل جوشر کی خواب گاہ میں تھے اور جن میں بلیک پلان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات موجود تھی لیکن یہ معلومات نامکمل تھی سارے راستے اسی سمجھاتے تھے جن کی رہنامائی ختم کی گئی تھی ہاربن وائیکو کے بارے میں ابھی تک کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی تھی کرین لارٹ میں جیمز کوکر کی شخصیت میرے لیے کچھ اور دلکش بن گئی تھی لیکن ان تمام چیزوں کو میں اسی وقت ٹچ کرنا چاہتا تھا جب پہلے یہاں اپنی آمد کا اعلان کر دوں بس یہ بات میرے ذہن پر بودھ کی طرح سوار تھی رات کے آخر حصے میں نید آ گئی اور صبح دیر تک سوتا رہا مائیکل جوشر کے معاملات کے بارے میں مجھے بہت زیادہ معلومات حاصل نہیں تھی لیکن ملازمین خود ہی رہنامائی کر رہے تھے پہلا امتحان مجھے ان ملازمین کے سامنے ہی دینا تھا میں نے مائیکل جوشر کی انداز میں انہیں مختلف ہدایات جاری کرنا شروع کر دی اور اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا ایک ڈاکٹر تقریباً ساڑھے بارہ بجے میرے پاس آیا اور اس نے میرا معاینہ کرنے کے بعد کچھ دوائیں مجھے تجویز کر دی میرے ملازمیں خاص نے اس کے لئے ڈاکٹر کو فون کیا تھا اس دوران تہذی مالکم ایکس بھی آ گئی تھی اور تنہا ہی اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی ڈاکٹر کی جانے کے بعد ہی میری اس سے ملاقات ہوئی اس نے مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور میرے ہنٹوں پر مسکراہت پھیل گئی کہو بیبی تمہارا ساتھی نہیں آیا میں نے کہا اور تہذیب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں نن نہیں جناب وہ آج کچھ بیمار ہے وہ بولی اور میں ہس پڑا تہذیب یہ میں ہی ہوں میں نے اسے مزید الجن میں ڈالا مناسب نہ سمجھا میں تمہاری ہمیشہ مطرف رہی ہوں لیکن اس سے بہتر میک اپ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا میں خود ہی اس کی تعریف کرتی اچھی نہیں لگتی علی یہ جوشو کا کمال ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میگ اپ میں بیرونی اشیاء کا ایک حصہ بھی استعمال نہیں کیا گیا صرف میرے چہرے کو متورم کر کے خدخال کی نئے انداز میں ترتیب کی گئی ہے اور آواز تم بالکل مائیکل جوشر کی آواز میں بول رہے ہو ہاں اس کے لئے میں تمہارا شکریہ ادا کر سکتا ہوں بیوی پروگرام کیا ہے بہت کچھ دیکھا ہے میں نے تہزیب رات کو کافی دیر تک مصروف رہا ہوں تم اپنا کام جاری رکھو اس طرح میرے اور تمہارے درمیان ملاقاتیں بھی رہیں گی اور میں تمہیں اپنے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا ویسے جنی ہارپر سے تو کوئی خاص بات نہیں ہوئی کسی سے بھی نہیں اس کے بچے البتہ آ جاتے ہیں ان سے ملی تھی تہزیب نے جواب دیا پھر پوچھا بائیکل جوشر کی سال میں ہے صبح سے میری اس سے بھی ملاقات نہیں ہوئی میں نے جواب دیا ملے؟ ہاں آؤ کوئی حرج نہیں ہے میں نے جواب دیا اور تہزیب کے ساتھ تیخانے کی طرف چل پڑا